اللہ کریم کا شکر ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی سعادت اتا کر دی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کا اس کی بارگاہ میں اس کے فضل سے ہی حاضر ہونا وہ اپنے فضل ہی سے قبول کر لے اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب راضی ہوئے تھے کیونکہ ذریعہ تقصر ہم اسی بات پر رہ جاتے ہیں کہ ہم آگئے اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا آنا اسے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا ہے ہم تقریباً ادھر ہی رکھ جاتے ہیں کہ ہم آگئے ہم عمرہ کر آئے ہم نے حج کر لیا آنا پسند آیا قبول ہوا عمرہ قبول ہوا پسند آیا یہ کوئی نہیں ہے اس لیے حضرت صرف آپ آ جانے پہ اقتفاہ نہ کیا کریں بلکہ اس کے حضور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ ہمارا آنا قبول بھی کر لے کیونکہ جو ہم آئے ہیں وہ تو ہم خود آئے کوئی نہیں وہ تو ہم اس کے فضل سے آئے ہیں باقی صرف آنے پہ نہ رک جائے کریں اس وقت تقریباً امت اسی کام پہ رک چکی ہے کہ کر لیا بس جی کر لیا اس کو پسند آیا جس کے لیے کیا ہے یہ فکر ہم سے آہستہ آہستہ چھن چکی ہے یہ فکر آہستہ آہستہ ہم میں ختم ہوں گے اب دیکھیں نا صحابہ علیہ مردوان قربان جائیں جن کے لیے قرآن کہہ چکا ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تو بڑی معروف بات ہے کہ وہ عید کا دن تھا سب نے ایک دوسرے کو عید مل رہے تھے تو ان عید ملنے والوں میں امیر المومنین حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں موجود نہیں تھے تو نگاہیں تلاش کر رہی تھی امیر المومنین کو کہ آپ کہاں ہیں تو جب نہیں نہ ملے تو وہ سارے لوگ جمع ہو کے آپ کے گھر گئے عید ملنے کے لیے تو جو گھر پہنچی تو اندر سے حضرت سید عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ سسکیوں کی آواز آ رہی تھی تو لوگوں نے دروازے پہ دستک دی آپ نے پوچھا کون وہ جو گئے تھے انہوں نے عرض کی امیر المومنین ہم حاضر ہوئے ہیں عید ملنے کے لیے تو عید کا دن ہے تو آپ نے عید بھی نہیں ملی اور اوپر سے آپ رو رہے ہیں تو ہاں تو خوشی کا دن ہے تو آپ نے فرمائے پہ خوشی تو وہ بنائے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو اس کے روزے پسند آ گئے ہیں تو ہم نہ ادھر ہی روک جاتے ہیں بس کر لیا ختم پسند آیا ہے نہیں آیا قبول ہوا ہے نہیں ہوا اس لیے در تیس پہ نہ رکا کریں بلکہ اس پہ بھی رویا کریں کہ یا اللہ قبول کر لے یا اللہ تجھے ہمارا کیا پسند آ جائے اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے اللہ حضرت جس طرح ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے لئے بزرگ کہتے ہیں جو ہم نے کیا اس پہ ہمیں علیہ دا سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں اب جس طرح اس گھر میں آنے کے عداب ہیں ہماری جانے بلا کیا عداب ہے یہاں کیسے آتے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے اب دیکھیں نا ڈی سی کے دفتر جائیں گے تو پہلے موبائل کا خیال کریں گے وہ ڈی سی کے دفتر چلیں ہاں موبائل بند کر لو گی تو ڈی سی صاحب دے سامنے موبائل نہ بھائی تو اس بات کا بھی نہ دھیان رکھا کریں کہ آ کے نا ایک تو شکریہ دا کیا کریں کہ بلا لے نہ بلائے تو ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے یہ جو ہم آئے ہیں نا ہم کو اپنی طاقت سے اپنی حمد سے نہیں آگئے اور یہ جو سڑکوں پہ بھی تک گھوم رہے ہیں یہ سب اس کے رنگ ہیں پہلی بات اس پہ شکر ادا کیا کرو یا اللہ بلا لے اپنے گناہ اپنی رات اپنی تنائمیاں سب یاد کر کے یا اللہ پھر بلا لیا آپ دیکھیں نا جی جسے کو نراض ہو دوس کو تو نہیں نہ بلاتا ہے ہم بلاتے ہیں جسے نراض ہو جس میں ہماری بات نہ مانی ہو ہمارے مطابق نہ چلا ہو جس رہا ہم نے کہا ہو اس میں نہ کیا ہو ہم بلاتے ہیں اس کو تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے ہیں ہم نے بات مانی ہے پھر بھی وہ لالی آئے لیکن میں نے کہا ہے نا کہ یہ سوچا ہی ستا ہی ستا ہمیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے یہ نہیں یہی میں نے اللہ کے گھر اور مسید نبوی شریف میں اس سوچ کو ختم ہوتے دیکھا ہے جیسے نا بندہ اب نیچے اتر رہا ہے تو وہاں تو کیفیت ہی وکھڑی ہونی چاہیے بندے کو اپنے گناہ یاد ہوں جو وہ پاکستان میں کر کے گیا ہے تو بندہ تو گر پڑے وہاں در لیکن دکھ کی بات ہے گر نہ گرانا تو رہ گیا دور وہاں تو ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور اس وقت لائیو کال چل رہی ہوتی ہے وہاں تو بندہ گر جائے وہاں تو بندہ گر جائے سیڑھیوں میں جو جو بندہ پاکستان کر کے گئے اتنی بڑی بارگاہ میں آدھ رہی ہے لیکن کیا ہے کہ بسا ہستا ہستا یہ سوچ ہمیں ختم ہو رہی ہے یہ انگلینڈ جانے سے پہلے تقریباً سات آٹھ دن میں میں نہیں انہوں نے رکھا مجھے مدینہ پاک میں وہ الودائی سلام تھا وہاں کوشش کی کہ پاگ نام پہنے پاگ سے پکڑا جاتا ہوں تو میں نے ساڑھا پنے ٹوپی لیکن یہ ظاہر انگوٹھی بھی اب کیمرے میں آ رہی ہے یہ بھی پہچان ہے تو میں نے سر پہ ٹوپی تھی اور میں نے وہ کپڑے سے نا جو میں نے سر پہ رکھا تھا تو میں نے اس کو نا وہ موں کو چھو لیکن انگوٹھی نظر آ گئی کسی کو وہ بندے نے وہ خیر میرے پیچھے آیا نیچے جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی تو آ کے جی اسلام علیکم جی میں جی آگئے تھا تو مجھے تھا کچھ لو کو بات بہت پوچھے گا کہتا ہے جی ایک تصویر کچھا لو میرے مجھے ایک تصویر مدینہ باگ چھوڑنے کا دکھتا تو بس عجیب ہی ہم تصویر کے حوالے سے آگے نکل گئیں اب کوئی نہیں پوچھتا حضرت ساڑے شہر آئے کوئی پوک شکتے نہیں لگی کوئی پانی شانی تھی نہیں پیڑا کوئی نہیں پوچھتا ہر بندے کے پاس ایک ہی بات ہے تصویر کے چالو کسی کو تو چھوڑو میں دنسیال کوٹ ہنٹر پورے منگیا تقریر کرنے ماں کے علیے چلا گیا گرمی تھی یہ والی جو گزری ہیں اور اب سردیاں ہا رہی ہیں باہر جانے سے پہلے میں گاڑی اتر کے نا تو بچہ ہے کہ لڑکا نا نوجوان سا ستارہ انٹھارہ سالوں مجھے آگے کہتا ہے حضرت تو تصویر کچھ نہیں کچھ نہیں السلام علیکم تک نہیں حضرت گرمی بڑی ہے آپ ہمارے محلے میں آئے ہیں کچھ جناب کو پانی پلاؤں کچھ بھی نہیں بہرحال میں نے کہا جی کھیچ لے اس نے دو تین ایسے ایسے کر کے نہ چلا گیا میں نے گاڑی لاک کی مجارد پھر واپس آ گیا کہتا ہے حضرت تو صحیح نہیں آئی اوہ لیڈ تھا لے نہیں آجندے میں ہمیں رہتہ والے ہیں حضرت جی صحیح نہیں آئی اوہ لیڈ تھا لے نہیں آجندے بتانی کیا ہم کرنا چاہتے ہیں حضرت جی اور ہم نے ان تصویروں سے کیا نکالنے کا ادادہ کر دی ہے کچھ بھی نہیں نکلنا حضرت جی سوائے چاند لائکس کے سوائے چاند لائکس کچھ بھی نہیں نکلنا حضرت جی اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا ہم جدر ہیں ہم ادھر کے ادھر ہی رہیں گے